گوگل اور فیس بک کے مطابق دوزار بیس کے دوران پاکستان دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے بہترین ٹریول ڈسینیشن ہوگا پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے آپ کو پاکستان کے صوبہ خیپر پختونخواہ کے ظلہ ہریپور کے علاقہ لور تناول کے گاؤں چکیائی کی سیر کرواتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے اس چینل فن انفو ٹی وی کو سبسکائب بھی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محضر ویورز آج آپ کے سامنے تربیلہ ڈیم سے بنی ہوئی جو جھیل ہے تربیلہ ڈیم دنیا کا مٹی سے بنایا گیا سب سے بڑا ڈیم ہے اور ابھی اس ڈیم کی جھیل کے کنارے پر پہاڑی علاقے میں ہم موجود ہیں جس کو یہ علاقہ تناول کہتے ہیں یہ لور تناول علاقہ ہے اور جو روڈ یہاں سے گزر رہا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سامنے اس روڈ کو چھپر روڈ کہتے ہیں اور یہ چھپر روڈ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ایشیا کا سب سے بڑا موڑ اسے کہتے ہیں اس کے متعلقہ جاتا ہے کہ نائنٹی نائن کلومیٹر اس کی لینٹ ہے یعنی نانوے کلومیٹر کے پہ یہ موڑ جو ہے یہ محیط ہے مسلسل آپ کو کوشش کی جائے گی کہ آپ کو بتا دیں کہ کسی طرح آپ کو یہ نظر آ سکے کہ اس کا ہر چند ایک میٹر کے فاصلے پر یہ مسلسل موڑ ہے اور یہ تین ازلا کو ایک ہی وقت میں ٹچ کرتے ہوئے گزرتا ہے پاکستان کے تین ازلا کو ڈسٹرک ہریپورڈ ڈسٹرک اپتاباد ڈسٹرک مانتیرہ ایم کی جھیل کا تھوڑا سا ویو ابھی یہ آپ کو ایک پہالی نظر آ رہی ہوگی جس کے چوٹی پہ درخت ہیں لیکن باقی جگہوں پہ درخت نہیں ہے اس کے ایڈ گیڈ جب یہ جھیل فل ہو جاتی ہے تو اس کے سارا پانی ہوتا ہے اور یہ جو درخت ہیں یہاں پہ پانی نہیں ہوتا اس لیے وہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے تھوڑا سا پیچھے کر کے پہاڑوں سے پہلے وہ جو سامنے والے پہاڑ ہیں ان سے اور اس پہاڑی کے درمیان میں اس علاقے کا بہت بڑا ایک گاؤں جسے پنڈ خان خیل کہتے ہیں وہ تھا اب تو وہ سارا گاؤں جو ہے اس تربیرڈیم کی جھیل کے پانی کے نیچے آ چکا ہے اور یہاں پہ اس کا اس وقت تو آپ کو ویو نہیں ہو سکتا لیکن جب پانی اتر جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی بنائیں گے اور وہ ویڈیو بھی اس سے بھی آپ کو اس علاقے کی تھوڑی سی سیر کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیارا ویو ہے ابھی کوشش کی جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آپ کو روڈ پک گاڑیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ وہی چھپر روڈ جو ایشیا کا سب سے بڑا موڑ بھی کہلاتا ہے یہ ان پہالوں کے درمیان سے گزر کر وہ سامنے نظر آنے والے جو پہال ہیں آپ کو بہت دور یہ جو پہال نظر آ رہے ہیں وہاں سے دوبارہ یہاں آنا پڑتا ہے لیکن ان پہالوں تک پہنچنے کے لیے کم از کم آپ کو ایک گھنٹے سے ڈیل گھنٹے کا پہالوں کے اندر ٹریول کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہالیاں یہ یہ جو پہال ہیں ان کے پیچھے سے ان کے اندر بہت سی مادنیات ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان ابھی ان مادنیات کو پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال بھی کر رہی ہے اور یہ بڑا مصروف شہرہ بن چکی ہے ابھی آپ کو ویو کراتے ہیں یہ ہے سٹارٹ ہو گیا آپ کا تربلا ڈیم کے بننے کے بعد جو جھیل بنی ہے اس کا ایک چھوٹا سا پورشن بالکل چھوٹا سا پورشن یہ تو بہت بڑی جھیل ہے اس کی پہالوں کے اندر لمبائی جو ہے یہ چوراسی کلومیٹر بنتی ہے اور یہاں پہ تو ہائرلی یہ تین سے چار کلومیٹر کا یہ ہوگی جھیل لیکن اس کی مکمل جو بن رہی ہے اس کی لمبائی پہالوں کے اندر اندر اس پانی کی وہ چوراسی کلومیٹر ہے یہ آپ کے سامنے یہ ایک علاقہ تناول کا لور علاقہ تناول جو ہے اس کا ایک پوائنٹ ہے اس وقت جو چکیائی گاؤں چکیائی گاؤں کے پاس ہم کھڑے ہیں اور آپ کے لیے یہ ویو بنا رہے ہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں آپ کو فیملیز ویزٹ کے لیے آتی ہوئی نظر آئیں گی وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ فیملیز آ رہی ہیں اور ویو کا اس علاقے کی سیر کے لیے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا ویو ہے وہ جھیل کے بالکل کنارے پہ کچھ بچے گئے ہوئے ہیں اور غالباً فیشنگ کر رہے ہیں مچھلی کا شکار کے لیے آئے کر رہے ہیں بہت پیارا ایک پکنک سپارٹ ہے بہت پیارا علاقہ یہ سارا علاقہ بہت خوبصورت ہے اور جس طرح فیس بک اور گوگل نے پاکستان کو دو ہزار بیس کے لیے موسٹ فیورڈ نیشن یا ڈسٹینیشن کہہ لیں موسٹ فیورڈ ڈسٹینیشن فر ٹوریزم ایک قرار دیا ہے اور یہ سارا علاقہ ہریپور کے قریب علاقہ تناول کا یہ علاقہ آپ سب کی ٹوریزم کے لیے آپ کی ویزٹ کے لیے بہت پیارا ہے یہ جتنے بھی پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان پہاڑوں پہ اکثر لوگ یہاں ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ان کا ویو نیچرل ویو اور جھیل اور اس سے بہت خوبصورت اس کے نظارے نظر آتے ہیں بہت پیارا منظر نظر آتا ہے امید ہے آپ اس کو لائک کریں گے یہ آپ کے سامنے تبیلہ ڈیم کا جھیل جو ہے اس کا ویو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ سامنے آپ کے بہت پیارا ویو بہت پیارا یہ آپ کے سامنے خوبصورت ویو یہ وہ پہاڑ کی بلکل چوٹی پہ آپ کو ایک موبائل کمپنی کا ٹاور بھی نظر آ رہا ہے بہت خوبصورت یہ ویو ہے اور یہ بڑے پیارے بڑے دبردستے پہاڑ ہیں اس کو جب بھی جب بھی ویزٹ کرنے کا موقع ملا ہے جب بھی آئے میں زیادہ تر یہاں ہائیکنگ کے لیے میں آتا ہوں اور یہاں کی ہائیکنگ جو ہے بہت مزا کرتی ہے آپ تو اس پہ یہ ہوتل آپ کے سامنے بھی ایک ہوتل آپ کو نظر آ رہا ہے اور لوگ دن کو چوٹی کے دن یہاں ویزٹ کے لیے آتے ہیں یہاں آپ وہ سامنے ایک اور دیکھ رہے ہیں کھر سے بنایا ہوا ہے ایک مقامی ایک بندے ہیں انہوں نے اور صرف اور صرف یہ کچھ وقت کے لیے یہاں ویزٹ کے لیے آتے ہیں یہ سامنے آپ کا چکیائی گاؤں ہیں پار کے اوپر یہ بیسیکلی ایک گاؤں تھا پن خان خیل اس کے لوگ ہیں اکثر تو ان میں سے چلے گئے ہیں دوسرے ڈاکوں میں لیکن چند ایک نے یہاں پہ بھی اپنے گھر بنائے ہوئے پہاڑ کے اوپر ایک طرف پہاڑیاں ہیں گھر بھی پہاڑ پہ بنے ہوئے ان کی رائٹ سائیڈ پہ یوں دیکھ رہے ہیں آپ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جبکہ لفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تربیلہ ڈیم کی چھیل جو کہ اور یہ آپ کے ابھی آپ کو تربیلہ ڈیم کی چھیل کا ویو بتاتے ہیں ابھی چونکہ سورج کا رخ اس سائیڈ سے آرہا ہے سامنے شاید یہ تصویرہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی اٹریکٹیو نہ نظر آرہی ہو لیکن بہت زبردست ویو ہے ابھی میں تھوڑا سا آگے جا کے مجزید اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ گورنمنٹ آف کے پی کے کے فورس ڈپارٹمنٹ کا ریسٹ روم ہے ریسٹ ہاؤس ہے جو تربیلہ ڈیم کی چھیل کے بلکل ساتھ بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا ویو ہے اور وہاں دور آپ کو گاؤں نظر آرہے ہیں یہ ہریپور کے مختلف گاؤں ہیں اسی طرح یہ آپ کے تربیلہ ڈیم کی چھیل آپ کو حدر آرہی ہے یہ پہاڑ ہیں جو بالکل جھیل کے ساتھ جڑے ہیں اس پہاڑ پہ مختلف جگہوں پہ گھر بنے ہوئے اور لوگ یہاں رہائش اختار کیے ہوئے بیسک فسیلٹیز میں صرف بجلی کی سہولت یہاں آسانی کے ساتھ دستیاب ہے باقی اور گیس یا ہسپیٹل یا اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس علاقے میں ناپید ہیں یہ آپ کے سامنے سامنے پہاڑوں کا منظر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ مختلف لوگ تفریق کے لیے اپنی فیملی اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد یہاں پہ بھی اور اس کے ساتھ ابھی آپ کو دوسرا ایک ہوتل ہے اس کے بھی بتایا جائے گا یہاں پہ لوگ فیملیز کے ساتھ آ کر چھٹی کے اوقات میں یہاں اپنا وقت گزارتے ہیں موسیقی موسیقی